دنیا کا پہلا انسان جو حلا میں سپیس مشن کے دوران زمین پر آگی رہا ویلیڈ میر کومروف سولہ مارچ انیس سو ستائیس کو مجودہ روس کے دارور حکومت موسکو میں پیدا ہوا تھا کومروف کو بچپن سے ہی ایوییشن کا شوق تھا اس نے پندرہ برس کی عمر میں سوویت ائر فورس سکول جوئن کر لیا اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ انیس سو انچاس میں پائلٹ بن گیا کومروف نے اکتوبر انیس سو پچاس میں ویلینٹینہ کے سلووہ سے شادی کر لی انیس سو باون میں وہ سینئر لیفٹننٹ بن گیا اور پھر اسے فور ایٹی سخت فائٹر ریجمنٹ کا چیف بنا دیا گیا انیس سو چوون تک کومروف اس عہدے پر فائز رہتے ہوئے جہاز اڑاتا رہا اور پھر اس نے زکوویس کی ائر فورس انجینئرنگ اکائیڈمی میں انجینئرنگ کورس کرنے لگا انیس سو انسٹھ میں کومروف کو سینئر انجینئر لیفٹننٹ کے عہدے پر ترقی دے دی گئی اور اسے اسی سال کے آخر میں سینٹرل سائنٹیفک ریسرچ انسٹیٹوٹ میں ٹیسٹ پائلٹ بنا دیا گیا دوستو ٹیسٹ پائلٹ اسے کہتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ نئے جہازوں یا پھر جہازوں میں نصب ہونے والے جدید آلات کو ٹیسٹ کرتا ہے ستمبر انیس سو انسٹھ میں ہی کومروف کو کوسمنوٹ کمپیٹیشن کے لیے دعوی دے دی گئی دوستو ریشیہ میں آسٹرونوٹس کو کوسمنوٹس بولتے ہیں جس میں اس کے ساتھ اس مقابلے میں تین ہزار پائلٹس تھے کومروف اس مقابلے میں ان پہلے بیس کینڈیڈیٹس میں شامل ہوا جنہیں سیلیکٹ کیا گیا تھا انیس سو باسٹھ تک کومروف اپنی کوالفکیشن، رینک اور ایکسپیرینس کی وجہ سے تیسرا کوسمنوٹ بن چکا تھا جو سب سے زیادہ تنہوا لیتا تھا جو کہ اس وقت پانچ سو اٹھائیس روبلز تھی جولائی انیس سو چونسٹھ تک صرف سات کوسمنوٹس ووسخود مشن کے کرو کے لیے اہل قرار دئیے گئے چھے جولائی کو کومروف کو ووسخود ون مشن کے لیے بیک اپ کرو کا کمانڈر بنا دیا گیا مگر اس مشن کے کرو میں شامل ہونے والے کوسمنوٹس نیکولائی کیمنن اور سرجی کورالوف کے بیچ سیلیکشن پر کئی مہینوں تک کی بحث ہونے کے بعد کومروف کا نام آ گیا گیارہ اکتوبر کی صبح کو کومروف اور اس کے دو کرو میمبرز کے ساتھ یہ مشن لانچ ہو گیا اس مشن کے دوران کومروف نے اپنے کرو میمبرز کے ساتھ کئی ٹاسک کو سر انجام دیا جن میں میڈیکل اور نیویگیشنل ٹیسٹ کے ساتھ ارورا بوریلیس یا پولر لائٹس جو زمین کے اسمان میں بہت اونچے طول سے دکھائی پڑتی ہیں انہیں ابزارف بھی کیا اس نے اس مشن کے دوران کئی ریڈیو ٹرانسمیشنز بھی کی جن میں دس اکتوبر انیس سو چونسٹھ میں ہونے والے ٹوکیو اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں گریٹنگز بھی دیں یہ مشن چوبیس گھنٹوں سے کچھ زیادہ دیر تک رہا اور پھر وہ حفاظت سے زمین پر لینڈ بھی ہو گئے کومیروف کے اس کامیاب مشن کے بعد اس کے چرچے پورے سوویت یونین اور دنیا بار میں ہو رہے تھے کیونکہ اس وقت سوویت یونین اور امریکہ میں خلا میں آگے بڑھنے کی ریس جاری تھی اور یہ مشن سوویت یونین کے لیے بہت بڑی کامیابی ثابت ہوا اس کامیاب مشن کے بعد انیس سو سٹھ سٹھ میں کومیروف کو نئے سپیس مشن سویوز ون ایسائن کر دیا گیا یہ مشن صرف ایک ہی کوسمنوٹ پر مشتمل تھا اور یوری گگیرین کو بیک اپ کوسمنوٹ کے طور پر رکھ لیا گیا اس وقت کوسمنوٹس یہ جانتے تھے کہ سپیس کرافٹ میں بہت بڑی سیفٹی پروبلمز ہیں مگر کومیروف نے سویوز ون کو خود کمانڈ کرنے پر زور دیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر اس نے منع کر دیا تو یوری گگیرین کو اس مشن کو پورا کرنے پر مجبور کیا جائے گا جبکہ یوری گگیرین بھی اس سپیس کرافٹ کے ڈیزائن میں ہونے والی پروبلم سے واقف تھا اور وہ بھی کومیروف کی طرح اس کی جگہ خود اس مشن کو کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ سویت لیڈرشپ کو ایک قومی ہیرو کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے مگر کومیروف بھی گگیرین کے لیے یہی سوچ رہا تھا تو اس نے گگیرین کو بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی اور جانے سے پہلے اس بات پر زور دیا کہ اس کی باقیات کو کھلی صندوق میں رکھا جائے تاکہ سویت لیڈرشپ یہ دیکھ سکے کہ انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ستائیس اپریل انیس سو سٹھ سٹھ کے دن سپیس کرافٹ لونچ ہوا جس میں واحد کوسمنوٹ کومیروف سوار تھا اس مشن کے لونچ ہوتے ہی اسے خلا میں دو بار جانے پر سوویت یونین کے پہلے کوسمنوٹ کا عزاز خاصل ہو گیا سپیس کرافٹ کے لونچ ہوتے ہی پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ اس کا ایک سولر پینل نہیں کھلا جس کی وجہ سے سپیس کرافٹ کے سسٹم میں پاور کی شوٹیجز ہو گئے سپیس کرافٹ کے تیرویں اوربٹ تک آٹومیٹک سٹیبلائزیشن ایکشن سسٹم مکمل طور پر بند ہو گیا تھا جبکہ اس کا مینول سسٹم جزوی طور پر کام کر رہا تھا ان سب مسائل کو دیکھتے ہوئے سوویت یونین کے سویوز ٹو سپیس کرافٹ کے کرو نے اپنی تیاریاں پکڑ لی اور لونچ کے لیے تیار ہو گئے تاکہ خلا میں جا کر سویوز ون کے سولر پینل کو ٹھیک کر سکیں انہوں نے موجودہ کزاکستان میں بیکم آف کوسمو ڈرون سے لونچ ہونا تھا لیکن اس رات آئے تفان نے بوسٹرز کے الیکٹری سسٹم کو بہت نقصان پہنچایا جس کی وجہ سے سویوز ٹو کو لونچ نہیں کیا گیا کومیروف کے تیروے اوربیٹ کے دوران بھیجی گئی ریپورٹ کے نتیجے میں فلائٹ ڈریکٹر نے مشن ابورٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور اٹھارویں اوربیٹ کے دوران سویوز ون ریٹرو راکٹس کی مدد سے زمین کے ایٹمسفیر میں داہل ہو گیا اتنی سب ٹیکنیکل مسائل کی وجہ سے کومیروف باحفاظت زمین پر پہنچ سکتا تھا لیکن ڈیفیکٹس کی وجہ سے مین پیراشوٹ نہیں کھلا کومیروف نے پھر ریزرو پیراشوٹ کو مینویلی ایکٹیویٹ کیا لیکن یہ شوٹ بھی ڈراغ شوٹ سے علج گیا اور وہ بھی نہیں کھلا سویوز ون زمین پر چالیس میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گرا ایک ریسکیو ہیلیکوپٹر نے کومیروف کے موڈیول کو زمین پر پڑے دیکھا تو وہ وہیں پر لینڈ ہوا موڈیول پوری طرح سے آگ کی لپیٹ میں تھا جب آگ بجی تو انہوں نے کومیروف کی باقیات کو تلاش کرنا شروع کیا اس کی باقیات کو موسکو منتقل کر دیا گیا کومیروف کو دوسری بار سوویت یونین کا ہیرو ہونے کا عزاز دیا گیا اس کا قومی جنازہ ہوا اور اس کی باقیات کو اس کی وسیعت کے مطابق ریڈ سکوئر موسکو کے کریملین وال نارکو پولیس میں رکھا گیا تو دوستو یہ تھی دنیا کے سب سے پہلے خلا سے گرے انسان کی کہانی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر لیٹس ویڈیوز ملتی رہیں سب سے پہلے شکریہ